نمستے دوستو تاموے کے برطن میں پانی پینے کے کچھ انجانے فائدے ہم آپ کو آج بتائیں گے ان سب کے بارے میں جو آپ کی نیجی جیون میں آپ کے کئی بدلاؤ لائیں گے آپ کو کئی سمسیاں سے دور رکھیں گے تو آئیے ہم جانتے ہیں تاموے کے برطن میں پانی پینے کے فائدے آپ نے کئی لوگوں کو تاموے کے برطن میں رکھا پانی پیتے دیکھا ہوگا اور لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا کہ تاموے کے برطن میں رکھا پانی سواس کے لیہات سے بہت فائدے مند ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں تاموے کے برطن میں رکھے پانی کا سچ اگر جاننا چاہتے ہیں اس کے لابدائے گڑوں کے بارے میں تو جرور سنیے گا سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے شریر میں 18 طرح کے دھاتو ہوتے ہیں جیسے کی سونا چاندی لوہا تامبہ اتیادی یہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ سب تو ہم نے کبھی کھائے نہیں تو ہمارے شریر کے اندر کیسے ہوں گے تو اس کا سیدھا سمپرک ہے ہم جو کھاتے ہیں سبجیاں فل اور بھی جو چیزیں کھاتے ہیں جو مٹی سے اپجدی ہیں ان میں یہ ساری دھاتویں ہوتی ہیں یہ ساری دھاتویں مٹی میں بہت شوشم کڑوں میں ہوتی ہیں جو کی ہماری سبجیوں میں ہمارے فلوں میں پانی کے ساتھ چلی جاتی ہیں ان کے پیڑوں جب پیڑ جب پانی کھیستے ہیں مٹی سے تو ساتھ میں چلی جاتی ہیں تو جب ہم ان کا سیون کرتے ہیں تو ہمارے شریر میں جو بھی کمیاں ہوتی ہیں جیسے چاندی کی سونے کی لوہے کی تامبے کی تو یہ ساری سبجیاں فل ان سب چیز کی کمی پوری کرتے ہیں تامبہ تامبہ یعنی کوپر سیدھے طور پر آپ کی شریر میں کوپر کی کمی کو پورا کرتا ہے اور بیماری پیدا کرنے والے جیوانوں سے آپ کی رکشہ کر آپ کو پوری طرح سے سواست بنائے رکھنے میں سہائک ہوتا ہے تامبے کے ورتن میں پانی پوری طرح سے شد مانا جاتا ہے یہ سبھی پرکار کے بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے جو ڈائریا پیلیا ڈیسینٹری اور ان پرکار کی بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں تامبے میں انٹی انفلمیٹری گھڑ ہوتے ہیں جو کی شریر میں درد ایٹھن سوزن کی سمسیہ نہیں ہونے دیتے آرثرائٹس کی سمسیہ سے نپٹنے میں بھی تامبے کا پانی اتیتک فائدے مند ہوتا ہے اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹ کینسر سے لڑنے کی چھمتا میں وردھی کرتے ہیں امریکن کینسر سوسائٹی کی انسار تامبے کینسر کی شروعات کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور اس میں کینسر ورودھی تد موجود ہوتے ہیں پیٹ کی سبھی پرکار کی سمسیہوں میں تامبے کا پانی بہت فائدے مند ہوتا ہے پراتی دن اس کا پریوک کرنے سے پیٹ درد گیس ایسیڈیٹی اور کبج جیسی پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے شریر کی آنترک صفائی کے لیے تامبے کا پانی کارگر ہوتا ہے اس کے علاوہ یا لیور کڈنی کو سوسط رکھتا ہے اور کسی بھی پرکار کے انفیکشن سے نپٹنے میں تامبے کے برطن میں رکھا پانی لاب پرد ہوتا ہے تامبہ اپنے انٹی بیکٹیریل انٹی وائرل اور انٹی انفلمیٹری گھنوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے یا شریر کے آنترک وہ باہر گھاموں کو جلدی بھرنے کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہوتا ہے تامبے میں بھرپور ماترہ میں موجود منرلز تھائرائیڈ کی سمسیہ کو دور کرنے میں سہایک ہوتے ہیں تھائرائیڈ ورنثی کے سہی کریان وین کے لیے تامبہ بہت اپیوگی ہے تامبے میں اپست انٹی اوکسیڈن تتو آسمائے بڑھتی عمر کے نشان کو کم کر آپ کو جمع بنائے رکھتا ہے اس کے علاوہ یا فری ریڈکل میں بھی لاب دائک ہے جو تچا کو جھریوں باریک لائنوں اور داگ دھبوں سے بچا کر سوست اور جمع بنائے رکھتا ہے انیمیا کی سمسیہ ہونے پر تامبے میں رکھا پانی کافی لاب دائک ہوتا ہے یا بھوج پزارتوں سے آئرن کو آسانی سے سوک لیتا ہے جو انیمیا سے نپٹنے کے لیے بہت ضروری ہے تامبے کے برطن میں رکھا پانی پینے سے توچہ پر کسی بھی پرکار کی سمسیہ نہیں ہوتی ہیں یا فوڑے فنسی محاسے اور توچہ سمبندھی انی روگوں کو پن اپنے نہیں دیتا جس سے آپ کی توچہ ساف اور شمک دار دکھائی دیتی ایوہم بال کے رنگ کے لیے جمعیدار تتو ہوتا ہے تامبے کا پانی پاچن تنتر کو مجبوط کر بہتر پاچن میں سہایت کرتا ہے رات کے وقت تامبے کے برطن میں پانی رکھ صبح پینے سے پاچن کریا درست ہوتی ہے اس کے علاوہ یا اترکت وسا کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے دل کو سوست بنائے رکھ کر بلڈ پریشر کو نیانتر کر یا بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یا ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے یا وات پت اور کف کی شکایت کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ایک فائدہ اور ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ کو اپنے بالوں کو جھڑنے سے بچانا ہے تو آپ ڈیلی اس کا سیون کریں ہم ایک برطن میں پانی رات کو رکھ دیں کم سے کم آٹھ گھنٹے پانی رکھیں اور پھر اسے پی یہ اپچار آپ تین مہینے تک کریں یاد رہے ایک مہینہ پانی پی پھر اس کے بعد پندرہ دن چھوڑ دیں تا کی آپ کے شریر میں سامان کوپر کی ماترہ رہے جیدہ کوپر کی ماترہ ہونے سے بھی اس کے کچھ دوسر پرنام ہو سکتے ہیں تو ہر چیز کی سامان نتا بنائے رکھنا یہ ہماری زمہداری ہے تو آئیے دوستو ہم اپنے شریر کو سوست رکھیں اور تندرست رکھیں